اسلام علیکم تو آج ہم نے جیومیٹریکل آپٹکس کے نیومیریکل پرابلم کو سولف کرنا ہے اور آج اسی لیکچر میں انشاءاللہ ہم نے پرابلم نمبر وان اور ٹو کو سولف کرنا ہے تو آتے ہیں پرابلم نمبر وان کی طرف کہتا ہے کہ 1.50 سنٹی میٹر ہائی اوبجکٹ اچھا یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک چیز کلیر کروا دوں کہ اگر میں پہلے لکھتا ہوں اچ ناٹ یا اچ او بھی آپ کے سوکے سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اچ کا مطلب ہے ہائٹ اور اگر میں ساتھ میں او لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی اوبجکٹ کی بات کر رہا ہوں اس طرح اگر ڈی او میں لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ڈیسٹنس آپ ڈیسٹنس یا پوزیشن کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیسٹنس آر پوزیشن آف آبجکٹ ٹھیک ہے اس طرح اچ آئی تو یہ ہوگا ہائٹ آف ہائٹ ہوگا ہائٹ آف ایمج کی بات وہ کر رہا ہے اور اگر یہ ڈی آئی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ڈیسٹنس آر پوزیشن آف آبجکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایف ایف کا مطلب کیا ہوگا فوکل لیندھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فوکل لیندھ ہوتا ہے اور آر جب آئے گا تو آر کا مطلب ہوگا یہ ریڈیس آف کرویچر ریڈیس آف کرویچر ٹھیک ہے تو یہی ایم آئے گا تو اس کا مینگنیفیکیشن فاور کہتے ہیں ٹھیک ہے ایم کو مینگنیفیکیشن پاور کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں آپ نے پڑے ہوں گے اگر دائیگرام سے میں کہتا ہوں یہ میرا ایک میرر ہے اور یہاں پہ میرا ایک آبجکٹ پڑا ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پہ ایک ایمیج یہاں پہ بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس آبجکٹ کی جو ہائٹ ہے اس کو کہتے ہیں ہائٹ آف آبجکٹ اور سائز آف آبجکٹ اور اس کا اس سکرین سے کتنا فاصلہ ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹنس آر پوزیشن آف آبجکٹ ابھی جب یہ میرر بن رہا ہے تو اس کا سکرین سے کتنا فاصلہ ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹنس آر پوزیشن آف ایمیج اور اس کا جو ہائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ہائٹ آر سائز آف ایمیج تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو لیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہاتھ یہ پرابلم کی طرف تو یہاں پہ ہم نے گیون ڈیٹا اس سے نکالنا ہوگا یہاں کیسے آپ کو کہتے ہیں 1.5 dm ہائِ آبجکٹ اس کا مطلب ہے کہ ہائٹ آف آبجکٹ دیئے 1.5 0 یا 1.5af بھی آپ کیوں کہتے ہیں مج Job سنٹیمیٹر اس پلیس 20 سنٹیمیٹر فارمکان کے ہو میرا تو آبجکٹ کو پلیس کی اے وہ آپ جو پوزیشن ہیں یا اس کے جو ڈسٹنس ہے وہ سوریہ ڈف آبجکٹ ہے تو دسٹنس اور پوزیشن آف آبجک جو ہے وہ ٹوینٹی سنٹی میٹر ہے ساتھ میں ریڈیس آف کرویچر بھی دیئے ہمیں وہ کتنا ہے وہ ہے ہمارے پاس ترٹی سنٹی میٹر ٹھیک ہے اب آتے ہیں ریکوائیٹ دیٹا میں یہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے تو یہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ آپ نے پوزیشن آف دا ایمیج پوزیشن آف دا ایمیج دی آئی آپ نے فائنٹ کرنی ہے اور بی میں سائز تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ آئی ایمیج کی سائز فائنٹ کرنی ہے اور ڈائیگرام بھی آپ لوگوں نے ساتھ میں بنانا ہے کہ ڈائیگرام سے یہ کس طرح نظر آتے ہیں تو سلوشن کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگوں نے میرر فرمولا اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں میرر فرمولا 1 دیوائیڈ بائی فوکن لیند is equal to 1 or the position of object or distance of object plus 1 or the position or distance of image اب position بھی کہہ سکتے ہو distance بھی کہتے ہو تو یہ میرا پاس equation number 1 بن گیا اب اس میں ڈی ناٹ ہمیں دی ہے اور ڈی آئی ہم نے معلوم کرنا ہے اور ایف ایف تو آپ کو بتائیں کہ focal length is equal to the half of radius of curvature ٹھیک ہے تو ریڈیس 30 سنٹی میٹر ڈی وائی بائی 2 سو میرے پاس 15 سنٹی میٹر focal length آ گیا تو میں نے اس سکریشن میں پوٹ کرنا ہے تو یہاں جب 1 ڈی وائیڈ بائی 15 is equal to 1 ڈی وائیڈ بائی ڈی ناٹ کتنا ہے 20 پلس 1 ڈی وائیڈ بائی ڈیسٹنس آف یا پوزیشن آف ایمیج ٹھیک ہے تو اس سے میں نے کیا کرنا ہے اس کو ایز ایز رکھنا ہے اور اس کو اس سائٹ پہ لے کے آنا ترہید ہے 1 ڈی وائیڈ بائی 15 مانس 1 ڈی وائیڈ بائی 20 is equal to 1 ڈی وائیڈ بائی ڈی آئی اب 15 20 کا آپ لوگوں نے آسانی کی صحت کیا کرنا ہے LCM لے نائے تو اگر آپ لوگوں کو مشکل ہو اس پہ سے تو اس کے 300 بھی آپ جو بھی کر سکتے ہو لے سکتے ہیں لیکن آپ آسانی کے ساتھ 15 بھی لگ دو اور 20 بھی لگ دو تو ابھی 15 15 15 cancer ہو جائے گا تو اوپر 20 مانس اب اس کو اس پہ ڈی وائیڈ کر تو 20 20 کے ساتھ جائے گا تو یہ 15 is equal to 1 1 divided by d i تو 20 minus 15 is 5 divided by 12 15 so this is 300 is equal to 1 divided by d i تو ہمارے پاس 5 divided by 300 تو یہ 1 cancel so 65 60 1 divided by 60 is equal to 1 divided by d i cross multiply کر د d i is equal to 60 سینٹی میٹر تو میرے پاس جو position of object a position to d ki طرف بی آتے ہیں ھائٹ 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 چلقش ہے تو اسیامے سے ٹھائے کرنے کے بعد جیسے ٹھائے کردی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈائگرام بنا چاہے ہیں ٹھیک ہے ڈائگرام میں ہمارے پاس نگر میں جاتے ہیں یہ رہنا ہے ہمارے پاس گناہ Occupyوں میں رہے ہیں مرحبا ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس مرحبا ہے ایسے اس مرحبا ہے اس مرحبا ہے ایسے ایسے یہاں پر پڑا ہوئے مطلب جو ہے وہ فوکل لینڈ اور سنٹر آف جو میرر ہے اس کے دل میں پڑا ہوا ہے تو یہ اگر اس کا ایمیج میں بنا دوں ایک رے میں نے پر لے تو پر لے ہمیشہ ہی میرر سے ریفیکٹ ہونے کے بعد وہ فوکل لینڈ سے پاس ہوتی ہیں اور دوسرا رے میں نے کیا کرنا ہے میں نے پول کی طرح جس انگل پر وہ ہے اسی انگل پر اس نے جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرا جو ایمیج ہے یہ بند رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس تو یہاں سے لے کے یہاں تک دسٹنس کتنا وہ دیا تھا 20 سینٹی میٹر اور اس کا جو ہائٹ وہ بھی دیا تھا کتنا تھا 1.5 سینٹی میٹر اور یہاں سے لے کے یہاں تک دسٹنس کتنا ہے ہم نے فائنڈ کر دیا کتنا ہے یہ یہ 60 سینٹی میٹر ہو گیا اور اس کا ہائٹ ہم نے فائنڈ کر دیا کتنا ہے اس کا ہائٹ یہ ہے 4.5 سینٹی میٹر تو یہ ہو گیا ہمارا پرابلم نمبر فرسٹ ابھی آتے ہیں پرابلم نمبر سکنڈ کی طرف کہتا ہے کہ ہائٹ 8 سینٹی میٹر is located at a distance of 300 mm from a convex میررر its فرسول image is find focal length of the mirror and height of object which is equal to 8.0 سینٹی میٹر دوسرے ہم نے position of object ہمیں دیا ہے position of object ہمیں دیا ہے وہ ہے 300 mm 300 mm تو اس کو سینٹی میٹر میں convert کر لو mm سے جب سینٹی میٹر پہ جاؤ گے تو اس کو 10 پہ ڈیوائیڈ کرو گے 300 divided by 10 تو یہ سینٹی میٹر ہو جائے گا 30 سینٹی میٹر ٹھیک ہے دوسرے ہمارے پاس دیا ہے position position of the image مطلب ڈی آئی position of the image تو وہ کیا ہے 3 سینٹی میٹر ڈیوائیڈ ڈیٹا میں ہم نے کیا فائند کرنا ہے ہم نے فوکل لینڈ کو فائند کرنا ہے فوکل لینڈ کو فائند کرنا ہے اور height of image کو فائند کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے آنا ہے solution کی طرف فائند ڈیوائیڈ 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 ڈی آئی ڈیوائیڈ 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 نائن ڈیوائیڈ بائی ترٹی کراس منٹیپلائی کر لو یا اس کو ریسی پروکل کرو تو ایف ایس ایکوال ٹو مائنس ترٹی ڈیوائیڈ بائی نائن اور ہمارے پاس اس کو اگر آپ نے مزید سمپلیفائی کر دیا تو اس سی ویلیو اگر مائنس 3.33 سنٹی میٹر اچھا تو ہمارے پاس جو فوکر لینٹا اس کی ویلیو ہمارے پاس آگئی مائنس 3.33 سنٹی میٹر اب سیکنڈ پارٹ میں آتے ہم نے ہائٹ آف ایمیج کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کو یاد ہو آپ لوگ نے ایک ٹاپک پڑھا تھا لینئر میگنیفیکیشن ٹھیک ہے لینئر میگنیفیکیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے تو لینئر میگنیفیکیشن is actually the ratio of the height of object sorry height of image to the height of object ٹھیک ہے اور نیگٹیو سائن ہوتی ہے اس میں یا لینئر میگنیفیکیشن ہمارے پاس کیا کہ distance are the position of image to the position are distance of object ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ یاد رکھیں اوپر ہمیشہ ہی ایمیج آئے گا ٹھیک ہے نا ایمیج تو ہائٹ ہوگا یا سائز ہوگا یا distance ہوگا یا position ہوگا تو اب میں کیا کر رہا ہوں ان دونوں ایکویشن کو میں combine کر رہا ہوں تو میں احساس دے کہ minus hi divided by ho is equal to minus di divided by do negative cancel ہوگا ہے تو hi divided by ho is equal to di divided by do اب ہم نے کیا کہنا ہے ہم نے height of image یا ہم کہتے ہیں کہ size of image فائنڈ کرنی ہے تو height of image اور یہ h not ادھر بھی ملٹیپلائی کر دو ادھر بھی ملٹیپیٹر cancel ہو جائے گا اور ڈی آئے بائی دی ناٹ کراس ایچ ناٹ ٹھیک ہے اب height of image is equal to position of image کیا تھا minus 3 cm distance of object کیا تھا position of image minus 3 تھا اور position of object تھا وہ 30 تھا multiply height of object کیا تھا وہ 8 تھا تو آپ اس کو simplify کر لو تو یہ 3 ones are 1 10 so minus 8 divided by 10 so height of image is equal to minus 0.8 cm تو یہ ہمارے پاس required answer آ گیا ٹھیک ہے focal length کیا تھا وہ minus 3.33 cm تھا اور height of object کیا تھا وہ minus 0.8 cm y Patton ڈی آئے پاس ٹھیک ہے موسیقی